اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ای ہوب آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج جی میں آپ سے بہت سے بردہ سے کریم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں نے خود بنائی ہے خود یوز کری ہے جس کے ڈیزرٹ آورسٹینڈنگ ہے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور سب سے امپورنٹ بار یہ ہے کہ یہ کیمیکل فری ہے سارے انگریرنس آپ کے نیشنل انگریرنس ہوں گے اور ہر کو یوز کر سکتا ہے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسی چیز شیئر کروں جو کہ ہر کوئی یوز کریں اور اس کا اچھے ریزرٹ جو ملیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہ ہوں سو چلتے ہم کریم بناتے ہیں جو کہ وائٹننگ کریم ہے انٹی ایجنگ کریم ہے اور اس نے صرف ٹو انگریڈنٹس چاہیے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیا ہے رائز اور جو کہ گھر میں بنتے ہیں اور السی سیڈس جو کہ فلیکسیڈ بھی کہتے ہیں اسے اور السی کے بیج بھی کہتے ہیں اچھے اس کریم کو بنانے کی نہیں کوئی زیادہ ڈیفیکل کوئی اس کا پروسس نہیں ہے صرف آپ نے دو چیزیں ہیں انہیں بوائل کرنا ہے انہیں گرائنگ کرنا ہے آپ کی کریم ریڈی ہو جائے گی اور کوئی آپ کا ریشو کا ایشو نہیں ہے آپ نے بس ٹو ٹیبل سپون دیکھیں میں نے رائز لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے فلیکسیڈ لے لیا ہے یہ دیکھیں پین میں وارٹر لے لیا ہے یہ وارٹر میں نے گرم کرنے رکھ دیا اور یہ میں فلیکسیڈ اس میں ایڈ کر دوں گی اس وارٹر میں اس کو بوائل کرنے چھوڑ دوں گی اور پھر سلو اس کا فلیم کر دوں گی اور سلو ہیٹ پہ یہ پکے گا اور بوائل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا اور موز ففٹین منٹس اس کو آپ چھوڑ دیں اور یہ ٹھک ہونے لگے گا اچھے میں نے سوچا میں آپ کو دکھا بھی دوں دیکھیں ہلسی سیڈ میں نے یہاں یوکے لنڈن میں آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور ہر جگہ آویلیبل ہے اور آپ کو اتنی کم کونٹیٹی میں چاہیے اور اس کے فائدے اتنے ہیں دیکھیں آپ اتنی کریمز مہنگی مہنگی انٹی ایجنگ اور وائٹننگ ہمارا کلر بھی فیر ہوت سے تو رائس تو بیسٹ ہے وائٹننگ کے لیے آپ نے یہ انٹی ایجنگ جیپنیز کریم ہے اور جیپنیز کا سیکرٹ بھی ہے اور رائس کے تو اتنے ایکسپینسیف ایکسپلویٹرز ملتے ہیں یہاں پہ اتنے ایکسپینسیف ماسک ملتے ہیں اور جب چیز ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے لینے کی اتنے ایکسپینسیف اچھا یہ میں آپ کو تکنیز دکھا رہی تھی جیل کی اس طرح آپ کو ٹچ کر کے فیل کرنا ہے اور آپ کو پھر فیل ہو جائے کہ اس طرح جیل فارم میں آ گیا ہے 15 منٹ بعد پھر آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو نکال جب تک میرا جو جل ہے جو رڈی ہو گیا وہ تھنڈا ہو رہا ہے یہاں میں نے اسی پین میں رائس دالے اس میں پانی دالا بہت سارا اتنا دالیں کہ آپ کے رائس بوائل ہو کے بلکل میش ہونے لگیں مطلب بلکل پک جانا ہے ان کو جیسے ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں اور رائس بناتے ہیں گھر میں لیکن آپ نے اس میں اور کچھ نہیں ایڈ کرنا صرف پانی ایڈ کرنا ہے واش کر کے رائس رائس کو واش ضرور کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کو پانی میں دال کے آپ نے اس طرح بوائل کرنا ہے جی تو میرے رائس بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میرا جیل بھی تھنڈا ہو گیا دونوں چیزیں کو تھوڑا تھنڈا کر لیں آپ دیکھیں میں نے جیل الگ کر لیا اوپر سے اور یہ سیٹس نیچے چھوڑ دیا سیٹس نہیں لینا ہے صرف اوپر پر سے جیل لے لینا ہے یہ جیل دیکھیں کافی ہے کیونکہ جب یہ رائس میں اس میں دال کے گرائنڈ کروں گی تو وہ مکسچر جو ہے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب دیکھیں میں آپ کے ساتھ کتنی بیوٹی سے ریلیٹڈ اور فوڈ سے کوکنگ سے ریلیٹڈ اور ہر چیز سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کریں ویڈیوز اس لئے لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے اچھا دیکھیں میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے رائس کو اور جل کو اور اس طرح کر کے دیکھیں بلکو آپ نے اس کو مکسچر پنا لینا ہے اور جس چیز میں بلینڈ کریں وہ دیکھ لیے کہ کوئی مسالے والا جار نہ ہو اس طرح میں نے تو نیو لیا تھا تو اس چیز کو پلیز ذرا چیک کر لیجئے اچھی طرح سے واش کر کے پھر گرائنڈ کریے گا اچھا دیکھیں یہ بلکل کریمی سا بن جائے گا آپ کو اس طرح سے اپلائی کر لینا فیس پہ اچھا اس کے دو طریقے ہیں آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک اس طرح آپ جو ہیں کریم لگا کے اس کو اس طرح بھی چھوڑ سکتے ہیں اور ماسک کی طرح بھی آپ تھک تھک موٹا موٹا لگا کے ماسک کی طرح پورا فیس پہ اور آپ فیفٹین مینرز وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے ریزر بہت اچھے ہیں آپ کو ایک دم وائٹننگ سے افیکٹ دے گا ایسا لگے گا کہ آپ کا فیس واقعی ون کلور تو پیچھے چلا جائے گا دو طریقے ہیں کیوں گے ایسا لگا ہے ایک ہفتے کے نئے آپ کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ریزرٹ بتائیں مجھ سے شئر کریں اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو ایک کیسی لگی ہے سو میں چلتی ہوں میں لنیکس ویڈیو میں اللہ حافظ